آج دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے ہیں وہ مدہ ہے گیانواپی مسجد کو لے کر کے اب شنکرہ چارہ سوامی سوروپانند کی طرف سے ایک ویوادت ٹپڑی آئی ہے ویوادت ٹپڑی آئی ہے کہ مسجد کا جو پریسر ہے اس میں پوجہ پارٹ کیا جائے گا اور باقاعدہ نیمت روپ سے ہونا چاہیے کیا دو باتیں خاص کہیں ہیں آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے ان کی طرف سے کہا گیا ہے دراصل پچھلے دنوں ایک ویواد شروع ہوا جب واران سی کی گیانواپی مسجد کو لے کر کے سروے کی اجازت دی گئے کوٹ کے دوارہ اسی پر آپتی جتائے گئی لیکن سروے ہوا سروے میں ہوس کے اندر بنے فوارے کو ہندو پخش کی طرف سے شیو لنگ کا دعویٰ کیا گیا کہ یہ شیو لنگ ہے جبکہ مسلم پخش بار بار یہ دعویٰ کرتا رہا کہ جو آکرتی ہے وہاں پر اس کے اوپر کٹ لگے ہوئے ہیں یہ فوارہ ہے اس کے بیچ میں سوراک ہے شیو لنگ میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں لیکن سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد اس جگہ کو سیل کر دیا گیا ہے بقاعدہ پورے ہوس کو سیل کر دیا گیا ہے یہاں تک کہ وضو کا بھی انتظام وہاں سے ختم کر دیا گیا ہے اب ایسے میں فاسٹ ریک کورٹ میں اس معاملے کی سنوائی ہو رہی ہے زلاجج اس معاملے کو سن رہے ہیں سپریم کورٹ کے نردیش کے بعد یہ سنوائی چل رہی ہے جو جگہ ہے وہ سیل ہو چکی ہے بار بار اس پر ویواد ہوتے رہے ہیں ہندو پکش بار بار مانگ کر رہا ہے کہ وہاں پر پوجہ کی اجازت دی جائے ایسے میں شنکرہ چاہ رہے ہیں سوامی سوروپا نند سرسواتی کی طرف سے ایک بڑا بیان آیا سوروپا نند سرسواتی کا کہنا ہے کہ مسجد میں ملی آکرتی شیولنگ نمہ آکرتی ہے اس کی نیامت پوجہ ہو نیامت مطلب ہوتا ہے مطلب باقاعدہ پروپر جسے ہم انگلیش بھاشہ میں کہتے ہیں اور اردو میں اس کو باقاعدہ کہا جاتا ہے یعنی کہ جو طریقہ ہے اس طریقے سے پورا پوجہ پارٹ اس کا ہونا چاہیے ساتھ میں اعلان بھی کیا گیا ہے کہ شنیوار کو پوجہ ہوگی اب آپ سمجھئے کہ چار جون کو پوجہ کا اعلان کیا گیا ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب کوٹ کی طرف سے اس جگہ کو سیل کیا گیا ہے سپریم کوٹ کے آدیش کے بعد اس کو سیل کیا گیا ہے تو کیا وہاں پر پوجہ پارٹ ہو سکتی ہے کیا وہاں کا پرشاسن اس کی اجازت دے گا کیا اس ویواد کو بڑھنے دے گا حالکہ اگر پرانے اتحاس میں جائیں تو بابری مسجد کو انیس سو بیانمے میں جب شہید کیا گیا تھا تب بھی سپریم کوٹ نے روک لگائی ہوئی تھی کہ اس پریسر میں کوئی نہ جائے لیکن رات و رات مسجد کو ڈھا دیا گیا تھا اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا گیانواپی مسجد کا بھی وہی حال ہونے والا ہے جو بابری مسجد کا ہوا تھا آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آفٹا ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کی نیچے جو لنکس دی ہوئے ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ